اکیلے ہیں چلے آؤ جائے لیکن ایسا ناممکن تھا مگر پھر جب اس کو ممکن کار دکھایا گیا تو فلم میں محمد رفی صاحب کا گایا ہوا یہ گانا پھر لطا مانگیش کر سے بھی گوایا گیا تو فلم سپر ہٹ ہو گئی اسے گانے نے ہی محمد رفی اور لطا جی کے درمیان پیدا ہونے والی دورگیاں بھی ختم کرا دی اور ان کے صلاح کرا دی تھی کئی سال کی بولچال کے بعد اسے گانے کی اپنی تاریخ ہے جو رجیش کھنہ اور ببیتہ نے خود لکھوائی تھی اور اسے گانے کے خاطر دو زدی اداکاروں نے یہ کام کر دکھایا جو کوئی سپر سٹار نہیں کر پاتا تھا اگر یہ دونوں سپر سٹار محمد رفی اور لطا جی سے یہ گانا گوانے کی زد نہ کرتے تو ہندوستان کی تاریخ میں کبھی رفی صاحب اور لطا جی مل کر وہ گانے نہ گاتے جو آج دلوں کا سرور بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ سن لیجی کہ رجیش کھنہ آج کے سپر سٹار اکشے کمار کے سوسر تھے اور ڈمپل کبارڈیا جیسی سپر سٹار ایکٹرس کے شوہر رجیش کھنہ کو کنگ آف رومینس کہا جاتا تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی سفید رنگ کی گاڑی لڑکیوں کی لیپسٹک سے لال ہو جاتی تھی اور ان کی گاڑی کی دھول سے لڑکیں اپنی مانگ بھر لیا کرتی تھی حالانکہ اس دور میں دلی کمار بھی تھے راج کپور بھی تھے راج کمار بھی تھے دیو آنت بھی تھے اور درمیندر اور جتندر اور شمی کپور کا بھی نام چلتا تھا مگر رجیش کھنہ ان سب سے الگ قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے فلم راز سے پہلے آخری خط ان کی پہلی فلم تھی مگر راز کی جب شوٹنگ شروع ہوئی تو رجیش کھنہ نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی راز کی شوٹنگ کے پہلے ہی دن یہ سب کو پتا چل گیا تھا کہ رجیش کھنہ بنیادی طور پر کس مزاج کے آدمی ہیں شوٹنگ کے لیے انہیں صبح آٹھ بجے بلایا گا تھا لیکن وہ گیارہ بجے سیٹ پر پہنچے سب حیران تھے کہ یہ تو نیا لڑکا ہے اپنی شوٹنگ کے پہلے ہی دن اتنا لیٹ کیسے ہو سکتا ہے سب انہیں گھور کر دیکھ رہے تھے کچھ سینئرز نے انہیں ڈانٹا بھی رجیش کھنہ نے جواب میں کہا دیکھئے ایکٹنگ اور کیریئر کی ایسی کی تیسی کھنہ کا مزاج بلکل پسند نہ آیا تھا وہ مشہور ایکٹر سادنہ کی قزن تھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بعد میں جب ببیتہ راج کھنہ کے بیٹے رندیر کپور کی بیوی بن گئی تو ان کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام سے بالی ویٹ کو دو حسین ستارے مل گئے تھے ایک کرشمہ کپور اور دوسری کرینہ کپور اپنی شادی سے پہلے ببیتہ بڑی سخت مزاج تھی راز ان کی پہلی فلم تھی اس لئے رجیش کھنہ کو ان کی ٹکر کی ایکٹر سے واسطہ پڑا تھا روزانہ شوٹنگ کے دوران ان کی لڑائی ہو جاتی شوٹنگ رک جاتی اور بڑی مشکل سے دوبارہ شوٹنگ کرائی جاتی تھی لیکن بعد میں یہی دونوں لڑتے لڑتے ایک دوسری کی محبت میں بھی گرفتار ہو گیا اور بعد شادی تک جا پہنچی تھی اب آتے ہیں فلم راز کی جانب اور اس گانے کی طرف جس نے دو نئے اداکاروں کو تاریخ لکھنے پر مجبور کر دیا تھا راز ایک تھریلر مووی تھی جو آج بھی سادہ بہار مووی کا درجہ رکھتی ہے راز کی کہانی کچھ یوں ہیں کمار یعنی رجیش کھنہ ایک ہندوستانی ہے مگر افریقہ میں رہتا ہے وہ بھارت میں ویران نگر کے نام سے ایک ریلوے سٹیشن کو بار بار خواب میں دیکھتا ہے وہ جن دور کرنے کے لیے اپنے خوابوں کی حقیقت تلاش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے دوست راکی کے ساتھ ہندوستان کا سفر کرتا ہے وہ ویران نگر ریلوے سٹیشن تلاش کر ہی لیتا ہے جو بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ کمار نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے جب وہ سواری ڈھونڈنے جاتے ہیں تو مقامی لوگ اس سے گبرانے لگتے ہیں وہ اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو وہ آرزی رہائش تلاش کرتے ہیں اور کمار کے خوابوں کے پیچھے راز کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں پھر ایک نوجوان عورت سپنا یعنی ببیتا کمار سے ملتی ہے اسے بتاتی ہے کہ وہ تو اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور اب وہ دوبارہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن کمار اس جگہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا اور اس سے بھی زیادہ الجن میں پڑ جاتا ہے پھر بنسی نمی ایک اور مقامی دیہاتی بتاتا ہے کہ اس نے خود کمار کو قریب کے جنگل میں مرے ہوئے اور دفن ہوتے دیکھا تھا کمار اور راکی کو ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ کون مارا گیا تھا اور گاؤں والا کو خیال ہے کہ کمار قبر سے واپس کیوں آیا ہے کمار کو ایک پرسرار آدمی سے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ مارا جانے والا شخص دراصل کمار کا جڑما بھائی سنیل تھا قاتل سپنا کا شیطان چچا سرکار تھا جو کمار اور سپنا کی محبت کے خلاف تھا اس لئے اس نے کمار کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کمار پر چچا سرکار کے ہواریوں نے حملہ کیا اور وہ ہوش کھو بیٹھا اسی وقت سنیل اور اس کا دوست ویران نگر پہنچے اور کمار کو بہہوش پایا سنیل مدد ڈھونڈ رہے گیا لیکن اسے کمار سمجھ کر قتل کر دیا گیا اور جنگل میں دفن کر دیا گیا سرکار کے آدمیوں کے حملے سے سر پر چوٹ لگنے کے نتیجے میں کمار اپنی یاد داشت کھو بیٹھا اسی طرح جب وہ افریقہ واپس گیا تو اسے بار بار آنے والے خواب پھر تنگ کرنے لگے تھے آخر میں کمار ملن کی شناخت کرتا ہے لڑتا ہے اور اسے شکست دیتا ہے اور پھر کمار اور سپنا کا ملن ہو جاتا ہے راز ایک تھرلر مووی تھی جس کو اس کے گانوں نے سجا کے رکھ دیا تھا راز نے باکس آفس میں کامیابی حاصل کر کے رجیش کھرن اور ببیتا کو سپر سٹار بنا دیا تھا لیکن اس کہانی کا اہم ترین حصہ یہی گانا ہے جو رفی صاحب اور لطا جی نے گایا تھا یہ گانا کلیان جی آنن جی نے کمپوز کیا تھا اور اس کے لیے مہندرہ کپور سے گانا گوانے کی کوشش کی گئی تھی مہندرہ کپور کو محمد رفی کے متبادل کے طور پر زد میں سامنے لائیا گیا تھا اگرچہ وہ بہت اچھے گائک تھے مگر محمد رفی تو نہ تھے ان دنوں بالی بورڈ میں لطا جی اور رفی صاحب کے جھگڑے کی وجہ سے رفی صاحب گانے کم گا رہے تھے لطا جی کا گروپ سٹرونگ تھا اس لیے انہوں نے رفی صاحب سے اپنی نراضگی کا کل کر اظہار کیا اور ایک طرح سے موسیقاروں کو بھی ان کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا تھا گروپنگ سٹرونگ تھی لطا جی اور رفی صاحب میں اصولی لڑائی گانوں کی رائیلٹی کی بنیاد پر ہوئی تھی جو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی تھی اور پھر کئی سال تک ان میں بول چل بند رہی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلم انڈسٹری کو بہت اچھے گانوں سے محروم ہونا پڑا اسی دوران رفی صاحب کو اپنے عروج کے زمانے میں پہلی بار مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اس دور میں فلم راز کی شوٹنگ پلان گی گئی رجیش کرنا کی پہلی یہ بڑی فلم تھی اور وہ اس بات پر اڑ گئے تھے کہ ان کے لیے یہ گانا محمد رفی صحیح گوایا جائے کیونکہ رجیش کرنا محمد رفی کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ پہ رفی صاحب کی آواز سجتی ہے اس لیے میرے جذبات کے مطابق گانا محمد رفی صاحب سے گھروایا جائے اور اس کے لیے وہ اڑ گئے تھے اب مسئلہ یہ تھا محمد رفی صاحب کے ساتھ تو ایک طرح سے بائیک کرتا اور اس میں کئی سال گزر چکے تھے مگر رجیش کرنا نے تیہ کر لیا کہ وہ یہ گانا محمد رفی صحیح گوائیں گے کلیان جی آنند جی نے کہا کہ محمد رفی ان کے ساتھ گانا نہیں گائیں گے رجیش کرنا نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی اور محمد رفی صاحب کے گھر پہنچ کے اور ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا میں آپ سے زیادہ کسی کو مہان نہیں سمجھتا اور آج آپ کے پیر چھوکر یہ بات ثابت کر رہا ہوں کہ اب انڈیا میں دوسرا رفی پیدا نہیں ہوگا آپ چلیے میرے ساتھ اور میرے لیے گانا گائیں کیونکہ اس گانے کے ساتھ ہی میری قسمت بھی جڑی ہوئی ہے کئی دین کی کوششوں کے بعد رجیش کرنا نے محمد رفی اور کلیان جی آنند جی کو بھی ایک ساتھ کر دیا اور بالی وڈ کی تاریخ بدل ڈالی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ لطا جی کی مخالفت کی وجہ سے کوئی محمد رفی صاحب سے گانا نہیں گوائے گا اور کوئی رفی صاحب کو دوبارہ لطا جی سے نہیں ملائے گا یہ سب غلط ثابت ہوا رفی صاحب نے کلیان جی آنند جی کے ساتھ کئی سال بعد یہ گانا گایا اور پھر ایسے دل سے گایا کہ اس گانے کو سن کا لطا جی کی روح بھی سرشار ہو گئی ببیتہ نے یہ گانا سنا تو وہ بزید ہو گئی کہ یہی گانا لطا جی سے بھی گوایا جائے تاکہ ان کی اداکاری کی روح کا تقاضی پورا ہو سکے فلم راز کے اس گانے نے محمد رفی اور لطا جی کو ایک طرح سے پھر سے جوڑ دیا اور یہ فلم سپر ڈپر ہٹ ہوئی اس فلم میں گانے کی شوٹنگ کے دوران ہی ببیتہ اور جیش خنبی ایک دوسرے کے قریب آگئے مگر دونوں آدشی مزاج بالے تھے اس لیے وہ شادی کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے پر بروسہ نہ کر پارے اور ان کا بریک اپ ہو گیا تھا مگر فلم راز کے اس گانے نے لطا جی اور رفی صاحب کے درمیان بڑھتی ہوئی نفرتوں اور موسیقی کو زبال سے بچا لیا تھا اور دنیا آج بھی ان کے سدہ بہار گانے سن رہی ہے